اوکے گائز the objective of this tutorial is to learn how can we compile FL Essentials ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ OpenCV بھی compile کرنا سیکھیں گے اور FLTK بھی compile کرنا سیکھیں گے اور پھر ہم FL Essentials کو use کرتے ہوئے کچھ پروگرامز compile کریں گے اور اس کو learn کریں گے ٹھیک ہے FL Essentials کیا چیز ہے FL Essentials combination of FLTK اور OpenCV کی ایک لائبریری ہے جو ہمیں image processing کو easy کر دے گی OpenCV کے تھو OpenCV ہمیں graphical user interface نہیں دیتی FLTK ہمیں graphical user interface دیتی ہے تو graphical interface کیا ہوتا ہے کہ یہ جو application ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے real 3D photo viewer یہ پوری کی پوری FL E میں develop کی گئی ہے right FL Essentials میں اس میں یہ buttons ہیں تو یہ buttons rotate آپ کر سکتے ہیں یہ بالکل copy ہے photo viewer کی windows photo viewer کی اس کی inspiration سے یہ میں نے اپ create کی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو graphical user interface ہے جس کو یہ menus کہتے ہیں menu کے اندر یہ sub menu sorry actions ہیں اس کو ہم کہتے ہیں menu items right menu items actions perform کرتے ہیں جیسے zoom کی نہیں ہے zoom out کرتا ہوں تو میں action ہوتا ہے یا اس کو میں rotate کرتا ہوں تو یہ actions perform ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس buttons ہیں تو یہ buttons اور یہ جو tool bars ہیں اس کو status bars کہتے ہیں اس کو tool bar کہتے ہیں تو یہ سارا سارا جو system ہے یہ ہمیں FLTK دیتی ہے تو FLTK بہت low level language ہے اس میں ہر چیز آپ کو develop کرنا پڑتی ہے اگر آپ status bar اور menu bar develop کرنا چاہیں تو FL Essentials کے FL Essentials میں اس چیز کو میں نے combine کر کے easy کر دیا ہے کہ آپ FL Essentials کو جس تین چل لائن سے آپ ایک window create کر لو اور اس میں open cv کی help سے image کو display اور visualize کر لو اگر آپ نے کچھ اور اس میں کرنا ہے تو وہ آپ اور کر سکتے ہیں تو ہم FL Essentials کو compile کریں گے لیکن اس کی compilation کیلئے ہمیں چاہیے ہوگی دو libraries اچھا ہمیں سب سے پہلے ہم FL Essentials کو download کرتے ہیں تو FL Essentials کا یہ link ہے اور یہ github پہ یہ پڑی ہوئی ہے سارے کی سارے اس پہ یہ ہے FL Essentials میں ہم OpenGL بہت ایزی کر دی ہے OpenGL کے ٹرول بھی اس میں compile ہو سکتے ہیں پھر یہ ایک demo میں دیا ہو ہے اس میں یہ yes no warning button ask button اور sliders different بہت ایزی way میں آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں download کر کے یہ ہمارے پاس FL Essentials ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں FL ٹی کے لئے چاہیے required کیونکہ یہ لکھا ہو ہے کہ میں required library اس کونسی ہے FL ٹی کے 1.3 سے greater اور open cv 2 سے greater تو ہم نے یہاں سے FL ٹی ک ڈاؤنلوڈ کر لی FL ٹی کے ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے ہمارے گرافیکل یوزر انٹرفیس دیتی ہے جس پہ ہم بٹن بنا سکتے ہیں منیوز بنا سکتے ہیں سلائیڈر بنا سکتے ہیں رائیٹ اور وینڈوز ڈاؤ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس open cv ہے open cv کے image processing capability دیتی ہے ٹھیک ہے image processing میں بہت سار algorithms بزا جاتے ہیں ہمشین میں یہ نہ جاتی ہے image processing بہت سب کچھ رائیٹ تو وہ ہم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں جا کے تو اس کا current version چل رہا ہے version 3.2 یہاں سے ہم وینڈوز کے لیے ڈاؤنلوڈ کر لیں جب ڈاؤنلوڈ کی تو ہمارے پاس یہ 3.2 version ہو اس میں میں نے ریال 3 photo viewer پورے کا پورا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے وینڈوز میں یوز بھی کر سکتے ہیں ریال 3 photo viewer اور اس کے اندر examples میں یہ ہے کہ آپ ان examples کو یوز کر کے فل essential لرن کر سکتے ہیں یہ ڈیمو ہے ڈیمو میں آپ دیکھیں گے کہ سکتے ہیں اس کو right bar کہتے ہیں اس کو status bar کہتے ہیں blue والی اس کو toolbar کہتے ہیں یہ جو 8080 sliders ہے یہ create ہوئے ہیں تو ہمیں پوری graphical user interface کے لیے ان چیزوں کے ضرور ہوتی ہے اگر کوئی input user سے لے نہیں ہے یا کو show کرنا ہے تو ہم اس پر کریں گے سب کچھ اور لیبز میں میں نے 2013 اور ویو سورت 2015 کی لائبری کمپائل کر کے رکھی ہوئی ہیں اگر آپ نے یہ کمپائل نہیں کرنی اب سمپل اس لائبری کو یوز کر کے تو آپ کمپائل کر سکتے ہیں اپنا اگزامپل اس کی اور اپنا سورپ ہے اپنے اپلیکیشن سورس میں اس کا پورے ویو سٹوڈیو 2015 کی کمانڈ میں تو اس سے ہم سی میک کو سٹارٹ کریں سی میک کیا چیز ہے سب سے پہلے میں سی میک کو سٹارٹ کرتا ہوں کمانڈ لکھ سی میک گئی تو یہ میرے پاس سی میک آگی اس کو میں ایک ش کلین کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس سی پی کا انٹر فیس ہے سی میک ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہمیں ایک ایسی اپلیکیشن چاہیے تھی کہ جو انٹرمیڈیٹ انٹر فیس کا کام کرے وہ کرے کیا ہماری جو سورس کور اور ہیڈر فائلز ہیں اس کو ٹرانس فارم کرے ڈیفرنٹ جانا ہے تو ہمیں کوئی ایسا سوفٹویر چاہیے جو اس کی لائبری ری کرے تو سی میک ایک سینٹر آئیز کا انٹرمیڈیٹ سوفٹویر ہے جو کنورڈ کرتا ہمارے سورس کور کو لینکس میں چلنے کے لیے یا پھر ونڈوز میں چلنے کے لیے تو اب ہم ونڈوز سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ادھر سے میں نے سی میک ڈیش گوی لکھ کے تو میں نے یہ سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اپشن ہے تو میں اس کا پاتھ کپی کرتا ہوں اور میں سی میک میں جا کے پیس کرتا ہوں یہ ہمارا سورس کور ہے آگے وہ کر کے تو میں کہتا ہوں بیلڈ میں ساری کی ساری بیلڈ کرو رائٹ تو بیلڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں ویو سٹوڈیو 2015 کے لیے 64 ورزن تو میں اس کا فولڈر کا نام رکھ رہتا ہوں ویو سٹوڈیو 2015 آہ اور آہ 64 ویٹ ورزن ٹھیک ہے ٹھیک تو بڈن دباتا ہوں تو کیا ہو گا کہ وہ کہتا یہ ڈریکٹری اگزیس نہیں کرتی کرنی ہے میں نے کہنا یس تو اب میں یہاں سے ویو سٹوڈیو سلیکٹ کرنا ہے کون سا ویو سٹوڈیو تو میں ویو سٹوڈیو 2015 64 ویٹ ورزن کے لیے لائبریری ڈیویلپ کرنا کلیے رائٹ وہ ہم نے اس نے میسج دے دیا میں دوبارہ پھر کنفیگر کروں گا کیونکہ یہ ریڈ جو کلر ہے یہ ریموو کر دے دوبارہ کنفیگر کیا تو ریمو ہو گیا اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک اوپن سی وی کی ڈریکٹری چاہیے وہ کہہ رہا ہے نارٹ فاؤنگ اور ہمیں ایف ایٹ کے ڈریکٹری چاہیے وہ ہمیں کہہ نارٹ فاؤنگ ٹھیک ہے اب ہم یہاں جاتے ہیں اور ہم پہلے اوپن سی وی کمپائل کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپن سی وی یہ ہمارے پاس میں نے ڈاؤنلڈ کی تھی اس کو میں ایکسٹیکٹ کرتا ہوں اور ایکسٹیکٹ میں کہاں کرتا ہوں میں یہیں کرتا ہوں اسی فولڈر میں تو میں نے ایکسٹیکٹ دبا دیا اوپن سی وی یہ ایکسٹیکٹ ہونا سٹارٹ ہوگی سر جو ایف ایف ٹھیک ہے وہ بیلڈ کرنے کے لیے سلایڈ بار بغیرہ اور اوپن سی وی اس کو بھی کروائے اوپن سی وی میں ہم ایمج پروسیسنگ کریں گے کیا چیز ہے کہ یہ دونوں کمبائن کر کے میں نے ایزی کر دیا ہوا ہے بہت زیادہ تو آپ کوئی بھی اگر ونڈو کریٹ کریں گے فلٹکے میں تو آپ سیٹ ایمج کریں گے یا لوڈ ایمج کریں گے تو وہ لوڈ ہو جائے گی اس میں اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہے کہ ایکسٹیکٹ ہوگی ہے اب اوپن سی وی میں جائیں ہمارے پاس اب ہم سورس میں جائیں گے بیلڈ میں ہمارے پاس آرہی بیلڈ کی ہوئی ہے اوپن سی وی میں لائبریریز لیکن یہ ڈی ایل لیل ورزن ہے یہ سٹیٹک لائبریریز نہیں ہے ہم نے سٹیٹک لائبریریز ڈیویلڈ کرنی ہے ڈی ایل ڈنامک لائبریریز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ڈی ایل ایل ریکوائر ہوں گی اپنی اپلکیشن کو ران کرنے کے لیے یہ ڈی ایل ہمیں یہ ڈی ایل ل سے جانچ پڑانی ہے اور ہم اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹک لائبریری بیلڈ کریں گے سورس میں جائیں اب سی میک کو یہ سورس دیں پہلے ٹھیک ہے اور اس کو دے فولڈر جس میں آپ نے اوپن سی وی کو بیلڈ کرنا ہے تو اوپن سی وی کو ہم یہاں ہی بیلڈ کریں گے رائٹ میں کنفیگر کرتا ہوں یس کرتا ہوں ویسٹوڈیو کو سکسٹین ہے فینش تو یہ اوپن سی وی کو اوپن سی وی کو بیلڈ کریں گا یہ ایکشلی پروجیکٹ فائل کریٹ کرے گا جس کے تھرو ہم ویسٹوڈیو کو بیلڈ کریں گے ویسٹوڈیو کو بیلڈ کریں گے ویسٹوڈیو کے پروجیکٹ کو ہمیں بیلڈ کر دیں اچھا تو یہ ٹھیک ہے یہ اس کے لیے نا ایف ایف ایم پیگ ایک ڈی ایل ایف ایف ایم پیگ جتنے بھی آپ میڈیا پلئیرز دیکھتے ہیں اور اس پہ جو کوڈک اور انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ویڈیو سٹریمز کی وہ ایف ایف ایم پیگ ایک لائب بھی ہے اس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپن سی وی بھی کیونکہ کیمرہ جب آپ نے لوڈ کرنا ہے یا پھر آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے یا ویڈیو اس میں ایمپورٹ کرنی ہے اپن سی وی میں چلانی ہے تو آپ کو ایف ایف ایم پیگ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایف ایف ایم پیگ کی ڈی ایل ایل ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اس کی ویب سائٹ سے کیونکہ یہ ہمیں اپنی اپلیکیشن کے لیے چاہیے ہوگی اگر ہم نے ویڈیوز کو یوز کرنا ہے تو اگر نہیں کرنا پھر ہمیں نہیں یہ چاہیے ہوگی بتا نہیں ہے کتنا ٹائم لیتا ہے اور کتا رہا ہے سر بیسکلی یہ ویڈیوز سٹوڈیو کے لیے بھی اپن سی وی کی لائی بری کو بیلٹ کر رہے ہیں یہ اپن سی وی کے اندر ہم اس کو لنک کر سکیں یاسے ہی ہے ہم نے ایک جنرل اپن سی وی کی سٹیکٹک لائی بری کو بیلٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈی ایل ایل کی ضرورت نہ پڑے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ لائی بری ہوگی جس کو آپ کسی بھی کسٹم بیلٹ بھی گئے ہیں کسٹم بیلٹ جس کو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اب بھی ہم نے کیونکہ ایف ایل ایسینشلز تھا تو ایف ایل ایسینشلز میں بھی کیونکہ ہمیں اوپن سی وی کی لائی بری کی ضرورت ہوگی تو ہم ایک ہی پروجیکٹ میں یہ تینوں لائی بریز کو کمبائن کر دیں گے تو پھر کوئی بھی کائنڈ آف اپلیکیشن ہوگی یا سوفیر کو سورس کورڈ ہوگا وہ ہم کمبائل کر سکیں اچھا یہ عملیٹ بھی بڑا سلو تھا یہ ایک چلی ایک تو لائی بریری کو بھی ڈاؤنگوڈ کرے گا مجھے لگتا یہ ایک چلی ہم ویڈیو سے جو آڑا ہو رہی ہے نا اس پر سے کٹ کر دیں گے ایسے ہم اس کو پاست بھی کر سکتے ہیں اچھا تو یہ بال کنفیگر ہو گئی ہے کون کون سے اس نے لائبری ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایک تو اس نے ایف ایم پیگ ڈی ایل ایل آن یب پیٹ cũng آیا ہے پھر سکسٹی فور بٹ ورزن ڈاؤنلوڈ کی ہے پھر آئی پی پی آئی سی وی ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ انٹل کی لائبری ہے آئی ٹھنگ پیلل پروسیسنگ کے لیے تو وہ اس نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے بعد یہ سارا کنفیگر ہو گیا اور ہمیں آئی ریڈ آئی ریڈ باکس نظر آ رہا ہے جس میں اب ساری ساری کنفیگریشن ہے میں دوبارہ کنفیگر پر کلک کرتا ہوں تو یہ ریڈ کلر ختم ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے سٹارڈ کریں یہاں سے بیلڈ اگزامپلز اگزامپلز بیلڈ کرنی ہے نہیں کرنی ہم نے انچیک کیا ہوا ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں پرفارمنس ٹیسٹ کرنے ہیں میں نے کہا نہیں کرنے اس کو انچیک کر رہو شیڈ لائبریری کرنی ہے یا سٹیٹک لائبریری کرنی ہے شیڈ لائبریری کا مطلب ہے ڈائنامیک لنکی لائبریری ڈی ایل ایل کریئٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی میں نے کہنا نہیں شیڈ لائبریری نہیں مجھے سٹیٹک لائبریری چاہیے تو اس کو انچیک کر دیتا ہوں پھر بیلڈ ٹیسٹ لکھا ہو ہے بیلڈ ٹیسٹ میں نہیں کرنا چاہ رہا اس کو بھی انچیک کرتا ہوں میں ٹیسٹ بھی نہیں بیلڈ کرنا جاتا کیونکہ میں ابھی جسٹ اس پہ یہ with static CRT ہوتا ہے اس کو آپ نے uncheck کرنا ہے کیونکہ static linking library use ہو سکے with dynamic linking library تو کیونکہ ہماری library میں ہم ایسی library بھی include کر سکتے ہیں project میں sorry ایسی library بھی include کر سکتے ہیں جس میں جو dynamic linking کرتی ہو تو ہماری یہ static library compatible ہو with dynamic linking library تو ہم نے یہ اس کو uncheck کرنا ہے اس کو ایک لئے verify کرلوں میں نے یہاں note رکھا ہوا تھا لکھ کے یہ میں نے uncheck کرنا ہے build with static issues off تو یہ uncheck ہونا چاہیے دوبارہ ہم یہاں آجاتے ہیں open cv میں تو یہ بھی میں نے uncheck کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے آئیں اور یہاں open cv world ہے وہ open cv world کا مطلب ہے کہ just ہمیں ایک open cv world.lib ملے گی جو ہم نے اپنے پروگرام کے ساتھ attach کرنی ہے اپنے project کے ساتھ attach کرنی ہے ہمیں یہ ساری libraries نہیں ملنی تو میں open cv world جو ہے اس کو میں check کر دیتا ہوں تو open cv world کو check کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں پوری کے پوری open cv ایک ہی lib file میں وہ merge کر دے گا پوری کے پوری open cv کو اور اس کا نام ہوگا open cv world تو اس کو ہم نے attach کرنا ہوگا جس اپنی project کے ساتھ اور ہمیں یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ انسٹال کہاں کرنی ہے تو وہ ہمیں انسٹال پات یہ دے رہا ہے تو اسی میں وہ انسٹال کرے گا اسی جو ہمارا یہ build والا ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس دیکھ لیں اور ہمارے پاس options اس میں کیا ہیں آہ اور نہیں یہ نہیں کرنی ہم نے یہ آگے یہ check ہے تو یہ آہ include directory configure اور آہ آہ اگر آپ آپ تے open cv کو qt کے ساتھ build کرنا ہے تو یہاں qt کا آپ چیک کردیں اور qt کا پاات دے دیں اگر نہیں کرنا تو دہنے دیں اگر wvt کے لائبرریز ہیں ڈیفرنٹ اس کے ساتھ کرنا ہے تو ابھی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے تو ابھی ہم نے صرف 3-4 انچیک کی ہیں انچیک کی ہے ایک ہم نے شیڑ لائبرریز کو انچیک کی ہے ایک پرفارمنس ٹیسٹس کو انچیک کیا ہے ایک سٹیٹک سی آرٹی کو انچیک کیا ہے اور ایک چیک کیا ہے آہ اوپن سی وی ورڈ کو رائٹ دوبارہ ہم اس کو کنفیگر کریں گے کیونکہ ہم نے انچیک کیا تو دوبارہ کنفیگر کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ نے ایڈوانس آہ اپشنز دیکھنی ہو تو آپ ایڈوانس پہ کلک کر کے ایڈوانس آپشنز بھی دے سکتے ہیں اوپن سی وی میں ایڈوانس میں بہت ساری اور آپشنز بھی یہ آہ ویزیبل کر دیتا لیکن ابھی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاس کنفیگر ہو گیا اب ہم نے جنریٹ کرنا ہے جنریٹ کیا کرے گا یہ ویو سٹوڈیو کے پروجیٹ کو جنریٹ کر دے گا سر یہ جبید کیوٹی اور میڈی آئی ایف ایف بتایا ہے یہ اس لینگویج کو سپورٹ کر دے گا پھر نہیں کیوٹی میں یہ کہ پھر کیوٹی کی جو انٹر فیس ہے وہ اوپن سی وی میں آ جائے گا ہے تو اگر آپ نے اسی ایمج کو ویولائز کرنا ہے تو کیوٹی کیونکہ بٹنز اور سلائیڈر پکہ رہا آپ کو دے دیتا ہے تو اس میں ڈیفارڈ جو اوپن سی وی کے ونڈو ہوگی اس میں بٹنز بھی ہوں گے زون بن زون آن سب کچھ وہ کیوٹی نے دیا ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اگر اوپن سی وی کو کسی او لائبری کے ساتھ کم پائل کر لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپن سی وی آپ ڈیپینڈینٹ ہوگی دوسری لائبری کے تو آپ میں ڈیپینڈینٹ کریشن نہیں کرنی ہوتی رائٹ ٹھیک تو آپ موسیلی نہیں کرتے آسی اچھا میں نے جنرےڈ کر دیا جنرےڈ کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ اس نے آہم سلوشن کریٹ کر دیا اوپن سی وی کا رائٹ آہ یا آپ یہاں سلوشن اوپن کر لیں اوپن سی وی کا یا آپ یہاں سے ہی اوپن پروجیکٹ کر لیں تو وہ 2015 ورزن 64 بٹ کا پروجیکٹ کو اوپن کر دے گا ٹھیک ہے اس میں ایک ہم سے مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن بھی وہ بیلڈ کر لیا لیکن ہم نے اپلیکیشن بھی نہیں بیلڈ کرنی لیکن اگر کرنی ہے تو کر لیں رائے اس میں ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپلیکیشن کو بھی انچیک کر دیتے ہیں کیونکہ اگر انچیک ہم نے اپلیکیشن کرنی ہے گا نہیں اپلیکیشن کی یہاں آپشن ہوگی کہیں نہ کہیں آہم آہم یہ دیکھیں اگر آپ اس کو انچیک کر دیں گے اگر میں اس کو کلوز کر دی تو دوبارہ پھر آہم اس کو انچیک کر کے کنفیگر کریں دوبارہ اور تو آپ جنریڈ کریں دوبارہ پھر اور پھر آپ اپن پروجیکٹ کر دیں تو ابھی اپلیکیشن نہیں آئیں گے لیکن آپ نے کیونکہ اپلیکیشن کو میں بھی دیکھنا ہو کہ یہ اپلیکیشن کرتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی یہ پروجیکٹ آ گیا میں اس پر بیلڈ میں جاتا ہوں اور بیلڈ سلوشن کر دیتا ہوں تو یہ اپن سی بی کی ساری ساری لائبریری کو کمپائل کرے گا اور کمپائل کر کے ایک ڈاٹ لیب کرتے گا صرف لیب ڈی ایل ایل ایس میں نہیں آئیں گی تو ہم میں جسٹ ایک لیب فائل مل جائے گی پہلے ہم ڈی بک میں ہم نے کمپائل کی ہے پھر بعد میں ہم ڈی لیس میں بھی کمپائل کریں گے اس کو کیونکہ ہمیں دو برطل چاہیے ہوتے ہیں ہمارے ڈی بگگنگ کے لیے ہمیں ڈی بگگر چاہیے ہوتا ہے ڈی بگگنگ برطل چاہیے ہوتا ہے اور ہم نے ڈاٹ فائنل ڈاٹ اپٹی مائز ڈ ایکزیکیوڈی بل فائل کے لیے ہمیں ڈی لیس برزن ایکسلی اپٹی مائز ڈاٹ برطل ہوتا ہے ڈاٹ آپ ٹپ 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 یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائبریری ہے یہ ملٹی ٹریڈی ڈی بگگ ڈی لل سے بیلڈ کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیڈ تو سٹیٹک ہو رہی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹک لنکن لائبری ہے یہ سٹیٹک لائبری ہے لیکن یہ کمپیٹیبل ہوگی جو ہمارے پاس اگر کوئی ڈی ایل ایل کی لائبری بھی ہم اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کر دیں تو اس کے ساتھ اچھا یہ دیکھیں ادھر ہمارے پاس آپ الیون پروجیکٹ سکیٹیٹ ہمارے سارے پروجیکٹ سکسیسفو لی کمپائل ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ انسٹال آپ کو نظر آ رہا ہے پروجیکٹ ادھر دیکھیں انسٹال پروجیکٹ پر رائٹ کلک کرنا ہے پروجیکٹ جو انلی میں جانا ہے اور جسٹ انلی بیٹس انسٹال پروجیکٹ یہ کیا کرے گا انسٹال کردے گا ساری ساری مساری فائل کو جو اس کا پاعت تھا یہ میں اگر انسٹال کرتا ہوں تو آپ کو یہ نظر آ رہا گا اس نے سارے کے سارے اوپن سی وی کی انکلیوڈ فائل اور لائبرری فائل وہ انسٹال کر دی ہے ہمارے یہاں انسٹال فولڈر میں یہ انکلیوڈ ہے یہ سکسٹی فور بن میں ہماری وہ ایمپیک 3.2.0.dll کر دے گا اسٹیٹک میں یہ ہمارے پاس اس نے لائبرری کر دی تو لائبرری اوپن سی وی ورلڈ ہماری مین لائبرری ہوگی آپ اس کا سائز دے سکتے ہیں دو سو بارہ ایم بی اور ہمارے پاس یہ ایمج کی لائبرریز ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اوپن سی وی کے پروڈیکٹ کے لئے اب اسی طرح ہم ریلیز ورزن بھی کمپائل کریں گے بیلڈ کریں گے تو ریلیز بھی کر لیں اور یہ جو ہمارا انسٹال فولڈر ہے اس کو آپ کپی کر کے تو اس پہ لکھ دیں کہ یہ ڈی بگ ورزن تھا یا پھر آئی تنگ وہ ڈی بگ کا فولڈر لائدہ بنائے گا ایک سیکنٹ مجھے چیک کرنے دیں سیسٹی فور تو نہیں وہ آئی تنگ نہیں بنائے گا بیلڈر کو ریلیز کے علیدہ بنائے گا علیدہ نہیں بناتے گا یہاں وہ کٹھا ہی بنا دے گا تو ہم نے انسٹال دی بگ علیدہ کر لیا ہے اب اس انسٹال میں وہ ریلیز ورزن کرتے گا تو دی بگ یہ میں نے ہم نے علیدہ کر دی گا ایک چیز جو ہے وہ نوڈ کرنے والی ہے کہ آپ اس میں سے صرف سکسٹی فور بیٹ اپلیکیشنز ہی ڈیویلپ کر سکیں گے اگر آپ نے سکسٹی فور بیٹ کمپائل کیا ہے تو تھرٹی ٹو بیٹ نہیں کر سکتے تھرٹی ٹو بیٹ آج کل وینڈوز بیسے چل بھی نہیں رہی سکسٹی فور بیٹ ہی سب کے پاس ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر کیونکہ ہمارا چائنا اور انڈیا بہت سارے ہمارے آلڈ سسٹمز ہیں جہاں 32 بیٹ چلتی ہے وہاں اور بہت سارے انڈڈوز کنٹریز ہیں وہاں 32 بیٹ چلتی ہے اور بہت سارے اگنزیشنز بھی 34 بیٹ چاہیے ہوتی ہے انہیں تو 32 بیٹ چلتی ہے تو ہمیں دونوں ہی اپلیکیشنز ایکلی اپنے یوزر کو دینی چاہیے اگر آپ کے اپلیکیشن 64 بیٹ ورزن اس کے لیے ریکوائر ہی نہیں ہے تو آپ 32 بیٹ اپلیکیشنز دے دیں تو وہ دونوں پہ چلے گی 32 بیٹ 64 بیٹ بھی چلتی ہے اور 32 بیٹ بھی چلتی ہے جیسے وینڈوز فوٹو ویور جو میں نے بنایا ہے فوٹو ویور اس میں اتنی زیادہ ریم اور ریم کی ضرورتیں نہیں ہیں تو اس میں 32 بیٹ بھی آپ ان کو ایکزی دے دیں تو کوئی ضرور 64 بیٹ چاہیے نہیں اس کیس میں 64 بیٹ چاہیے ہوتی جہاں بہت ہائی کمپوٹیشن اور ریم زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اچھا یہ ہمارے پاس اب ریلیز بھی 11 جو پروجیکٹ سے وہ سیکسیڈیڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کمپائل ہو گئے ہیں اس میں ریلیز میں جاتے ہیں پروجیکٹ آنلی بیلڈ آنلی انسٹال میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس یہ انسٹال میں اب ریلیز برزن آ گیا ہے تو یہ اب ریلیز والی ساری کی ساری لائیبریریز ہمارے پاس آ گیا ہے ہاں وہ ایک ہی فولڈر میں سوری ڈی بگ کا پاس فکس وہ لگا رہا ہے ڈی اور ریلیز کا لگا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں تو ریلیز کے ساتھ کچھ نہیں ہے ڈی بگ میں وہ ڈی بگ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں لائے 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 کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو انسٹال میں ہی وہ ایکسلی اس نے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس اب اوپن سی وی بھی ہوگی کمپائل اب ہم نے کیا کرنی ہے ایف ایل ٹی کے کمپائل کرنی ہے ہمارے پاس اوپن سی وی آگی ہے تو ہم اب ایف ایل ٹی کے کمپائل کرتے ہیں ایف ایل ٹی کے کمپائل کرنے کے لئے ہم ایکسلیٹ کرتے ہیں اس فائل کو جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کے لئے پہلے کی تھی اس کو ہم نے ایکسلیٹ کیا ہے ایکسلیٹ کے بعد ہم فولڈر میں گئے ہیں یہاں ہم نے کپی کیا ہے اور یہ سی پیک میں ہم ڈالتے ہیں تو سی میک میں ہم نے اس کو ڈال دی آئی کنفیگر کرتے ہیں یس کرتے ہیں سکسٹی فور بیٹ اس نے یہاں ایک فولڈ کریٹ کرتی گیا بھئی بیلڈ والا یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو مجھے کافی پرابلم ہوئی تھی جب میں نے ایک پروجیکٹ میں ٹین لائبریریز ایڈ کرنی تھی تو وہ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ ہر لائبریری جو ہے وہ ایمج پروسیسنگ سپورٹ کرتی ہے میرنز کہ یہ مجھ کو ریڈ کرنا جیسے جی پی جی ہے پی اے ڈی ہی ہی بی ای ای پی ہے تو پرابلم یہ ہے کہ ہر لائبریری میں ہی یہ لائبریریز پڑھی ہوتی ہیں جی پی جی بی ای پی اور پی این جی رائٹ زی لیب فائل جو لائبریریز ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے اوپن سی وی کیونکہ ہمیں یہ ساری لائبریریز دے دی دیتی ہے جی پی جی پی این جی ایو بی ایم پی تو ہم جو سیکنڈ لائبریری کمپائل کرتے ہیں نا وہ ایکشلی ہم اپن سی بی کی لائبریریز کو ہی یوز کر کے کمپائل کر لیتے ہیں اس کی اپنی لائبریریز نہیں یوز کرتے ہیں تو ابھی ہم ایفیل ٹی کے اس طرح کمپائل کریں گے کہ ہم اس میں جو ہے اپن سی بی کی جے پی جی پی ایم پی ٹیف اور بی ایم پی فائلز یوز کریں گے آہ لائبریز یوز کریں گے رائ boug تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ لنک دینا پڑتا ہے FLTK کے لائبریری میں اوپن سی وی کی جو ہم نے کمپائل کی ہے اوپن سی وی کے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اوپن سی وی جو ہم نے یہاں کمپائل کی ابھی سورسز میں جاؤں اور بیڑ میں جاؤں اور پھر انسٹال میں سکسٹی فور سٹیٹک لائبرین تو آپ کو نظر آرہا ہوگا لیب جے پی جی ہے لیب پی این جی ہے لیب ٹیپ ہے لیب زیب آہ زیب ہے زی لیب ٹھیک ہے تو یہ جو فائلیں ہیں یہ ہمیں یہ جو لائبریریز ہیں یہ ہمیں ایک چیی FLTK میں بھی ریکوائر ہیں تو صحیح FLTK میں بھی یہ ساری پڑی ہوئی ہیں تو ہم FLTK کی لائبریریز ہی یوز کریں گے کیونکہ ہم نے آرہیڈک یہ لائبریری اوپن سی وی میں یوز کر لی ہے تو اب ہم اوپن سی وی کو یہ FLTK جو ہم نے بیلڈ کی ہے کنفیگر کی اس میں ہم لنک دیں گے اوپن سی وی کی لائبریریز کو تو سب سے پہلے ہم اس میںفلٹک میں regeneration میں سب سے پہلے تو یہاں ایک فولڈر بنائیں� کٹو اور پا دے دیں فلٹک کو تو یہ ہے م Portal دے دیتا ہوں مbayتا ہوں جب آپ کو کٹو یہاں کرو یہاں سے بھی آپ اس کو کوئیoph edeٹ Lar스 اس کے بعد میں کہتا ہوں بلڈ example کرنی ہے میں اینکا کرنی ہے اس کے بعد شیڈ لائبریز آہ ایف ایٹ کے جو ڈی فارٹ ہے وہ اچھی ڈی ٹیٹک لائبریز ہے ہی بیلڈ کرتی ہے ڈینامیک نہیں کرتی کیونکہ اس میں ڈیل ہی زورت نہیں ہوتی تو آپ پہلے ہی پہنچیک ہوتا ہے شیڈ رائیٹ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے آہ ایڈوانز میں جانا ہے اور یہاں ہم نے یہ zlip کی ڈریکٹی دینی ہے ٹھیک ہے اور png اور jpg کی ہم نے لائبریری فائل دینی ہے تو یہ ہمارے پاس کہاں پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس opencv جو ہم نے ابھی کمپائل کی ہے وہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کا میں یہاں سے path copy کر لیتا ہوں آگے sources میں ہے آگے build میں ہے install 64 اور 64 static lip تو یہاں سے میں نے zip پہلے سلیٹ کرنی ہے تو zip میں zlip لائبری لے لیتا ہوں open کرتا ہوں یہ میں path copy کر لیتا ہوں open کرتا ہوں تو یہ zlip کا میں نے path دے دیا پھر png کا path دینا ہے تو png کا path دے دیتا ہوں پھر jpg کا path دینا ہے jpg کا path دے دیتا ہوں دوبارہ میں configure کروں گا تو اب وہ کہے گا کہ مجھے یہ ساروں کی include بھی دو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ zlip کی release version لیتا دو debug version لیتا دو مجھے تو میں release version zlip کا لیتا دیتا ہوں debug release یہ ہے debug version جس کے ساتھ d لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ d لگا ہوا ہے debug version وہ کہتا ہے مجھے jpg کی بھی لائبریری مجھے دو جب 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 کی لائبریری اس کو دے دو یہ jpg کی لائبریری ہے ٹھیک ہے release version release version اب وہ کہتا ہے کہ jpg کا include دو مجھے تو include میرے پاس کام پڑا ہوا ہے include میرے پاس جو open cv کا source ہے source میں third parties third parties میں مجھے میرے پاس jpg کا source پڑا ہوا ہے یہ میرے پاس jpg کا source پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دینا ہے پھر zlip کا بھی source مجھے دینا ہے zlip کا source کام پڑا ہوا تو وہ میرے پاس یہاں پڑا ہوا ٹھیک ہے دوبارہ میں configure کروں گا تو اب وہ کہہ رہا ہے png کا بھی دو تو png کا میں نے include دینا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا png کا آ گئی تو پھر ہم نے لائبریریز بھی دینا ہے png کی تو میں لائبریریز میں جاتا ہوں جو میں نے build کیا ابھی right sources build install 64 اس میں اور png کی یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے جو میں نے ابھی کونسی دے رہا ہوں ڈی بگ میں ڈی بگ دے رہا ہوں تو ڈی بگ دو ڈی والی ٹھیک ہے اب release دو یہاں وہ میں copy کی تو یہ ہمارے پاس یہاں تھا sources build install 64 static اور png یہ والی release version right open configure کرو تو ہمارے پاس اب دو اور requirements جو ہمیں دینا پڑتی ہے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ png کی header file دو تو یہی بالکل source جو ہے اسی کا ہم نے path دینا ہے اسے کہ یہ ہمارے پاس png ہے اور اس کی یہ header file ہے یہ ہم نے دیئے پھر وہ یہاں ہمیں کہے گا کہ ہمیں پینجی کی اور ہمیں اور ہمیں یہ ہمارے پاس یہاں ہے کہ پینجی کی lip file بھی چاہیے ہمیں right وہ ہمیں یہاں کہہ رہا ہے تو یہاں پینجی کی lip file دوبارہ دیں گے sources میں build میں install میں 64 static اور پینجی کی یہ ہمارے پاس lip file پڑی ہوئی ہے open اب ہمارے پاس جو ہے وہ پوری کے پوری آہ configure ہو گئی ہے FLT کے ٹھیک ہے ہم نے configure دبایا دو تین بار دبا لیں جی تیپا مرضی دبا لیں تو ہم نے اب اس کو generate کرنا ہے تو generate کیا کرے گا ہمارے FLT کے میں آہ یہ ہمارے پاس وہ اس نے project create کر دیا یہ پڑا ہوا FLT کے solution یا آپ FLT کے solution کو open کر لیں یا CMake سے ہی open project کر لیں right ٹھیک ہمارے پاس یہ اب لائبریہیں جو کمپائل کرے گا FLT کے فارم جیل امجیز ٹھیک ہے آہ میں بیلڈ کرتا ہوں تو بیلڈ میں FLT کے کیونکہ چھوٹی لائبریہیں جلدی بیلڈ ہو جائے گی اچھا سارے سارے project ہو گئے ہیں سقسیسری ٹو فیل فیل کون سا project ہو گئے ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں کہ کون سا project فیل ہوا ہے آہ وہ ہم ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں زی کنفک جو فائل تھی وہ نہیں ملی تو زی لپ میں جو ہیڈر فائل آہ سارے زی لپ میں جو ہیڈر فائل زی کنفک پڑی ہوئی ہے وہ نہیں ملی ہمیں ٹھیک آہ سارسیس بیلڈ میں اور تھرڈ پارٹی زی لپ تو یہ ہمارے پاس کنفک فائل پڑی ہوئی ہے زی لپ کی اس کو ہم ایکشلی کاپی کر دیتے ہیں آہ سورس میں جا کے آہ ہمارے پاس جو تھرڈ پارٹی سورس ہے زی لپ اس میں ہم اس کو کاپی کر دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک کنفک اور اسی طرح ہم پی این جی کو بھی کر لیتے ہیں آہ سورسیس بیلڈ آہ 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 بیلڈ میں تھرڈ پارٹی پی این جی پی این جی کی بھی کنفک ہے نہیں پی این جی کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمیں جس زی پی تو اس کو میں کلوز دوبارہ کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں اب کنفک کرتا ہوں اس کو آہ نہیں سوری ہم نے وہاں رکھ دیا ایڈر فائل تو ہم جس اس کو اب بیلڈ کر دیتے ہیں دوبارہ پھر آہ تو ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے آہ 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 ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں آہ یہ تو اپن سی وی تھی آہ سوری اپن سی وی نہیں ہے یہ آہ آہ یہ اپن سی وی تھا سوری ہم نے وہ کلوز کر دیا اپن پروجیکٹ آہ یہ ہم ایفل ٹی کے کا کمپائل کریں تو ایفل ٹی کا دوبارہ ہم کمپائل کریں گے آہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس دونوں ہی سکسیڈ ہو گئے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ سارے سارے پروجیکٹ سکسیسولی کمپائل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آہ ہم انسٹال میں جاتے ہیں پروجیکٹ آنلی بیلڈ آنلی انسٹال تو اس نے کیا کیا ہے ہمارے پاس یہاں اب آہ ایفل ٹی کے میں جا کے انسٹال میں یہ ہمارے پاس اس نے فائل رہا کپی کر دی ہیں اور یہ اس کا انکلیوڈ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب ہم لیس برزن کمپائل کرتے ہیں تو بیلڈ کرتے ہیں یہ وہی لیبرریریز کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے دے رہی ہے کیا اوپن بیزو سوڈیو گے یہ ہم ایفل ٹی کے کمپائل کر رہے ہیں ہم نے اوپن سی وی کمپائل کی ہے ہم نے ایفل ٹی کے کمپائل کی ہے اب ہم ایفل اسنشلز کمپائل کریں گے ان لیبرریز کو کمپائل کر کر رائٹ کیونکہ ایفل اسنشلز کی یہ ہماری کمپائل ہو گئی ہے سی ہم سکسیڈیڈ انسٹال کرتے ہیں بلڈ تو یہ انسٹال میں ہمارے پاس کیا آئی ایک ڈی بگ ڈی پروس فکس ہے پھر ریلیز کے ساتھ ہمارا ڈی نہیں لکھا ہوا رائٹ تو یہ ہمارے پاس ایفل ٹی کے بھی آگئی اب ہمارے پاس ایفل اسنشلز بچ کی جو ہم نے ایکسلی کمپائل کرنی جو ہمارا ٹارگر تھا اب ایفل اسنشلز کے لیے ہمیں دو لائبرریری ریکوائیت تھیں جو آپ نے ہم نے پہلے اس کو کمپائل کرنا چاہا تھا لیکن یہ کمپائل نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ ہم ایفل اسنشلز کی طرف دوبارہ آتے ہیں ایفل اسنشلز کا پاہ دیتے ہیں اور کنفیگر دوبارہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اوپن سی وی کی ڈریکٹر کا پاہ دو تو اوپن سی وی ہم نے بیلڈ کر لی ہے اس کے ہم ڈریکٹری کا پاہ دے رہتے ہیں اوپن سی وی کی اوپن سی وی کی ڈریکٹری کام پڑھی یہ نیو میں اوپن سی وی سورسز بیلڈ یہ ہم نے اوپن سی وی کی ڈریکٹری دے دی ہے ایفل ٹی کے کی انکلوڈ ڈریکٹری دو تو ہم نے ایفل ٹی کے انکلوڈ ڈریکٹری جہاں ہم نے انسٹال کیا وہ دے دیں گے ایفل ٹی کے کی انکلوڈ ڈریکٹری نیو ایفل ٹی کے انسٹال ہم کافی کرلوں انکلوڈ ڈریکٹری یہ ہوگی ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ایمجیز کی لائبریری دو لائبریری اور ایمجیز کی لائبریری ٹھیک ہے اب ہاں وہ کہہ رہا ہمارے پر جی ایل کی لائبرری دو تو ہم نے لائبرری مرد família جی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ، فورم کی لائبرری دو تو ہم فورم کی لائبرری دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ، فلور کی لائبرری دو فلورد اپلیکیشن ہے جو ہما لائبرر کا جا ہم فلٹس کا گوئی کر ستے ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے کٹی состав لائبرری دو آہ چو فلٹس کا یہ ہے دیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ایفیل تکیہ ہمیں انڈریکٹری دے ایفیل تکیہ Garay ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ اب جہاں بِلڈ کیda اس کا پ 우کar دو تو ہم نے بلڈ کیا اس میں تو اس کا پاس دے دیا جائی ٹیрач ہم نے اب دوبارا کنفیگر کیا اور وہ کنفیگر ہو گیا اب f adversity بھی ہماری کنفیگر ہو گی تو آپ جنریٹ کریں گے ایفیل somebody یہ اور یہ جنریٹنا آگیا رائیر آ اس کے بعد ہم اوپن تو اب ہم اپن پروجیکٹ میں ایفل ایسنشل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اگزامپلز کو انچیک کر سکتے ہیں لیکن ہم کمپائل کروئے ہیں اگزامپلز دیکھنے کے لیے تو اگزامپلز یہ ساری ساری آگئی یہ مین لائبریری ہے باقی یہ ساری نیچے اگزامپلز ہیں ٹھیک ہے انسٹال کے علاوہ بھی انسٹال کے علاوہ ٹھیک ہے تو میں بیلد کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہی دیکھیں اب ایک فیل ہوئے وہ فیل کون سا ہوئے اس کا نہیں پتا لیکن ہمارے پاس 12 سکسیڈیڈ پروجیکٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے اس پہ میں نے پاتھ کون سا دیا انسٹالیشن سی پروگرام فائل ایف ایل دی یہ ہم نے ایکسلی چینج کرنا تھا کہ اس کا انسٹال پاتھ بھی ہم نے چینج کرنا تھا جہاں ہم نے انسٹال کرنی ہے رائی ٹھیک ہے تو کیونکہ ابھی پروگرام فائل میں ہمارے پاس پرمیشن نہیں ہوتی ایڈنسٹریٹیو پرمیشن لیں گے تو ہم انسٹال کر سکتے ہیں بنا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس کا مطلب ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گی یہ ڈریکٹری انسٹال کی تو اس کی اندر انسٹال بنا لو آپ ایک فولڈر بیلد میں اور اس کا پاتھ دے دو آپ سی میک میں یہاں تو یہ آپ نے دے دیا اب آپ کنفیگر دوبارہ کریں اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں فیلحال کنفیگر دوبارہ کریں جنریٹ کریں اوپن پروجیکٹ کریں تو میں دوبارہ بیلد کرتا ہوں تو وہ ایک ایف ایفیل شورٹ کٹ لیبل آہ آہ یہ ایو ایون ایفیل ایف ایو جو ایون ایف 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 راموں فور میں وہًا دہ رہا ہے کیونکہ ایف 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 ایر ٹک ہے جو ہوں فورڈر یوز کرنایں اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج ہے اپ گریڈیڈ ہے اس کو آپ انشیک کرتے ہیں فیلاز کیونکہ یہ اپلیکشن ہے دیمو تو آپ اس کو بلڈ کریں تو وہ کیا ہوگا آپ بلڈ ہوچہ گا 0 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس LOCK LOCK icki inteo fit teo فلی انکلوڈ میں ہے تو انکلوڈ فال ہم وہاں سے بھی کپی کر سکتے ہیں سیمپل اس میں جائیں ایفل اسنشل میں اور یہ انکلوڈ پورے کا پورا آپ کپی کر کے تو ایفل اسنشل ایفل اسنشل بیلڈ اور انسٹال کے اندر یہاں کپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ایفل 1.3 ورزن آگیا انکلوڈ آگی اگر آپ نے اپلیکیشنز دیکھنی ہے تو وہ کو آپ یہاں جا کے ڈیمو پر کلک کریں تو یہ ڈیمو ہے جس پہ آپ یہ سارے ویجرز وغیرہ منیو گرہ دے سکتے ہیں آہ یس پھر ہمارے پاس اوپن جیل کا ڈیموز ہیں اوپن جیل لائٹ اس میں آپ ایم کو کلک کریں گے تو لائٹ انیبل ہو جائے گی زیرو کو کریں گے لائٹ ڈیسیبل ہو جائے گی ایم کو کریں گے تو وہ مٹریل آ جاتا ہے ٹھیک ہے آہ لائٹس اینیمیشنز ہیں لائٹ زیرو کرو اور لائٹ کو ایم کو کروں گا تو لائٹ آہ انیبل ہو جائے گی مٹریل انیبل ہو جائے گا اگر میں ون پریس کرتا ہوں تو یہ لائٹ انیبل ڈیسیبل ہو رہی ہے دوسری لائٹ آہ اپلیکیشن ویور فوٹو اپلیکیشن ویور یہ بھی پوری اپلیکیشن ایم آہ آپ اس میں آہ ویوریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آہ بیسک پروگرامز ہیں وہ آپ ویوریز کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوگا ہے کہ لائبریری کمپائل ہو گئی ہے ریلیز ورزن کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تین لائبریریز ہیں تین لائبریز کی ہیلپ سے ہم نے اب ایف ایل ایسینشل کے پروڈیکٹس کو کمپائل کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں جائیں اور یہاں اس کے سارے سارے پروڈیکٹس آہ 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 کدھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیک سیکڈ ھکچا وقتede ہوتا تھا اب Pillhistoire اسینشل کا ہمارے تینوں لائبریز بلڈ ہو گئی ہیں اب ہم نے ویو سٹوڈیو کا پروجیکٹ کرنا ہے جس میں ہم نے تینوں لائبریز لنک کرنی ہے ٹھیک ہے تو لنک ہم کرنے کے لیے ایک ویو سٹوڈیو کا پروجیکٹ کرتے ہیں تو تمام 15 میں اور اس پروجیکٹ کا پاتھ ہم دے دیتے ہیں یہاں اور اس میں نیو میں جاتے ہیں نیو پروجیکٹ یہ ہے پروجیکٹ کا پاتھ دے دیتے ہیں ہم نے نیو میں پروجیکٹ کا پاتھ دے دیا اور اس کا نام لکھ لیتے ہیں ایف ایل ٹیسٹ ٹھیک ہے اوکے پریس کرتے ہیں نیکسٹ اور یہاں ایمٹی پروجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں فینش تو ہمارے پاس یہ پروجیکٹ آ گیا اس میں میں سورس میں جاتا ہوں نیو آئیٹم میں ہم ایک سی پی پی کریٹ کرتے ہیں مین کی ایڈ تو اس میں میں ایف ایل ایسنشیل کی ایک اگزامپل کو پکڑتا ہوں آہ ہیلو ورڈ اور ہیلو ورڈ کا سارا سارا کوڑ اس پروجیکٹ میں کپی کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی ہم نے کمپائل کرنا ہے تو کپی کرتا ہوں اور یہاں پیس کر دیتا ہوں ابھی یہ کمپائل نہیں ہوگی اس نے اسی ٹرم ایرر دے دی ہے ہمیں نہیں مر رہی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو کمپائل لائیبریز ہیں وہ ہم نے 64 بٹ ورزن تھا پہلے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ڈیفارڈ ویر سوڈیو کا پروجیکٹ جو وہ 86 32 بٹ ورزن سلیکٹ تھا کیونکہ ہم نے لائیبریز ساری 64 بٹ بنائیں گے تو ہم نے 64 بٹ سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے اور میں نے ریلیز ہیرا بنائی ہے فیل ایسنشل سے ہمیں ریلیز سلیکٹ کرتا ہوں اب اس میں جاتے ہیں پروپرٹیز میں سی پلس پلس میں جنرل میں جاتے ہیں تو یہاں ہم انکلیوڈ فائلز دیں گے سب سے پہلے ہم دیتے ہیں اوپن سی وی کے انکلیوڈ فائلز اوپن سی وی کے انکلیوڈ فائلز ہمارے پاس یہاں ہیں اوپن سی وی سورسیز بیلڈ انسٹال اور یہ انکلیوڈ اس کے بعد ہم دے دیتے ہیں ایک سیکنڈ ہم نے ریلیز میں دینا ایک سیکنڈ اوپن سی وی بیلڈ سورس بیلڈ بیلڈ انسٹال انکلوڈ سیکنڈ ہم ایفل ٹی کی دیتے ہیں لائیبریری ایفل ٹی کے بیلڈ انسٹال کدھر ہے انسٹال اس کا انسٹال کان گیا یہ پڑا گیا یہ ہے تو انکلوڈ سیکنڈ اس کے بعد ہم ایفل ایسنشلز کا دیتے ہیں ایفل ایسنشلز کا انسٹال اور یہ انکلوڈ ٹھیک ہے اوکے اپلائی اب ہم نے لنکر میں جا کے لائیبریریز کا پاتھ دینا لائیبریریز کا ایڈیشنل لائیبریری لائیبریریز تو یہاں ہم لائیبریریز کا پاتھ دیں گے سب سے پہلے اوپن سی وی کی لائیبریریز کا پاتھ دیں سورسز بیلڈ انسٹال سکسٹی فور سٹیٹک لائیبریری اوکے اس کے بعد ہم ایفل ٹی کی لائیبریریز کا پاتھ دیتے ہیں تو انسٹال لیب سلیکٹ اب ہم ایفل ایسنشیلز کی لائیبریریز کا پاتھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایفل ایسنشیلز بیلڈ انسٹال لیب سلیکٹ اوکے اب ہم نے انپوٹ پہ جانا ہے اور انپوٹ پہ ہم نے یہ ساری لائیبریریز لکھنی ہیں جو جس کا ہم نے کمپائل کی ہیں تو وہ لائیبریریز میں ایکشلی یہاں لکھی ہوئی ہے میں اس کو کپی پیسٹ کرتا ہوں اس پہ میں نے رکھی ہیں یہاں یہ میں نے لیبز رکھی ہیں تو اس کو میں ساروں کو کپی پیسٹ کرتا ہوں اور سوری اس کا میں نے اس پہ میں لکھ دیا یہ ساری کی ساری ایکشلی ڈی باگ کے لئے تھی تو اس کو میں نے چینج کر دیتا ہوں ڈی سے ڈی میں کیونکہ یہ ریلیز ورزن تھا جو ہم پروجیکٹ ہے ایسی ہے نا تو آپ نے یہ سارا کیا کرنا ہے کہ ریلیز کے لئے کپی کرنی تو میں نے کپی کی گئی تھی تو وہ ڈی بگ کے لئے تھی تو میں ڈی سب کا ساتھ ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریلیز کے لئے تھی ڈی بگ ہوتا تو ہمیں ڈی ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ہمارا 1.3 ڈی 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 ہم ڈی 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 ہیں اگر ہم اوپن جیل کی اگزامپلز کو میں یا پھر سٹیٹس بار اور مینیو بار کی اگزامپلز کو کپی کر کے اس میں لوڈ کروں تو اس کو ہم کمپائل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کمپائل ہونی چاہیے کمپائل ہونی ہے تو میں نہیں ہوں تو اس طرح ہم کر سکتے کمپائل کر سکتے ہیں ایسے ہونی ہے اب ہم نے جو کوڈ کرنا وہ اس میں ہاں تو آپ نے کوڈ کرنا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے کیا اس میں سب سے پہلے انیسیلائزیشن ہے پھر ہم ایک وینڈو کریٹ کرتے ہیں پھر ہم اگر آپ پچھلے ٹٹوریل میں آ جائیں تو اگر ہم نے بیگراؤنڈ میں ایمج کریٹ کرنی ہے تو آپ سینٹرل ویجڈ سینٹرل ویجڈ کسی کہتے ہیں سینٹرل ویجڈ کہتے ہیں جو مینیو پار یہ جو ویجڈ ہے یہ جو ایریا ہے اسٹوڈیو کا یہ والا اس کو سینٹرل ویجڈ کہتے ہیں جس پہ مین اپلیکیشن ہوتی ہے تو یہ سینٹرل ویجڈ ہے تو اگر ہم نے اس پہ ایمج بیگراؤنڈ پہ لگانی ہے تو سینٹرل گیٹ باکس لوڈ ایمج اور اس طرح ہم کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اگر مینیو بار انیبل کرنی ہے اس میں یا پھر آپ کوئی اور ویجڈ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ بھی آ کرنا چاہ رہے ہیں مینز کہ کوئی لیٹر ہے لیٹر کے لیے باکس بنانا ہے تو وہ کیسے کہاں پہ کریں گے ہاں تو باکس اس میں جیسے ہم نے ہاں ایفل ٹی کے میں یہ دیکھنا آپ نے کرنا ہے کہ سینٹرل ویجڈ میں اگر آپ نے بنانا ہے یا پھر آپ نے آہ 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 سپوس کرو رائٹ ٹول بار میں آپ نے آہ ایک باکس کرنا ہے رائٹ تو میں جاتا ہوں آہ ڈبلیو اس میں میں کہتا ہوں گیٹر لائٹ ٹول بار ٹھیک ہے اس کو میں شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا فکس سائز آپ دے دیں آہ سیٹ رائٹ ٹول بار کا فکس سائز فکس ویٹھ اس کی میں دے دیتا ہوں 200 اب میں یہاں سے get write tool bar یہ میں نے سارے ٹرول دیئے ہوں میں آپ کو یہ پتا چل جائیں کہ write tool bar اور یہاں میں اس میں کیا کرتا ہوں begin کرتا ہوں begin کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب یہاں سے اس میں ویجرز کو pair کرنا یا embed کرنا start کریں گے تو begin اور end میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک box create کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک box کی header file چاہیے تو box کی header file کیا ہے ہمارے پاس box ہے fle box تو اب اس کے اندر میں نے fle box pointer b easy کو چھو نہیں ہوں zero 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 width width اس کی اتنی ہے جتنی ہمارا ہماری write tool bar کی width ہے height آپ نے رکھنی ہے 200 سپوس کرو اور ہمارا اس کا title کچھ نہ ہو تو یہ ہمارے پاس box آ گیا تو box میں میں set image کر دیتا ہوں سپوس کرو بھی آپ نے text لکھنا ہے text لکھ دیں یہ set image کرنی ہے set image تو یہی میں image اس میں box میں ڈال دیتا ہوں set image نہیں sorry ہم load image کرتے ہیں right اگر آپ نے text بھی لکھنا ہے تو b set text لکھ دیں تو یہ image کی اوپر text آ جائے گا hello right ابھی میں اس کو compile کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ write tool bar area ہے write tool bar میں ایک image write tool bar میں میں نے ایک image load کی ہے box create کر کے اور اس پہ text لکھا وقت text کا color ہے black تھا تو میں text کا color اب کرنا چاہ رہا ہوں white right کیا ہو گیا اچھا تو text کا color کیسے write ہوگا box میں get font کریں dot set text set color تو font means کہ جو آپ text change کر رہے ہیں set color کرتا ہوں تو fl اس پہ آپ کریں fl یا پھر fle e یا اس کو چھوڑیں آپ simple fl rgb color اور اس میں color دے دیں تو ہم نے white رکھنا ہے تو سارے white کا intensity دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اب text اس میں سے دیکھ سکیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس hello world اوپر image کیا آ گیا ٹھیک ہے 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 وہ 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 تو آپ اپن جیل ہی ہم اپن جیل نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو یہ simple آپ کو میں ایک ویجرز کی کریشن کہہ رہا ہم اپن جیل میں تو آپ اپن جیل کی اگزامپل کو فالو کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ کافی لمبا ہو گیا اس کو end کرتے ہیں بعد میں دوسرا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک 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 ڑ